ہائے ہلو نمشکار میرا نام ہے رانوشال اور آپ دیکھ رہے ہیں شیئر میں اس یوٹیوب چینل ویڈیو کے مادہم سے میں سکھنے شکھانے اور پتانی کی کوسس کیا کرتا ہوں اس یوٹیوب چینل ویڈیو کے مادہم سے میں آپ سے بازہ کرتا ہوں کہ ہر ایک ویڈیو میں آپ کو کچھ نہ کچھ سکھنے کوئی ملے گا تو اس ویڈیو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ یہ یوٹیوبر ہیں یا کسی طرح کا ویڈیو کنٹینٹ تیار کرتے ہیں تو اگر آپ یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کا ویڈیو کب وائرل ہو تو آپ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں اگر آپ ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں تو آپ بہت اچھی طریقے سے یہ بھی جانتے ہوں گے کہ یوٹیوب گوگل آلگوریدم ویڈیو اسی ویڈیو کو وائرل کرتا ہے جب وہ اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ویڈیو میں دم ہے اب یہ گوگل آلگوریدم سمجھتا کیسا ہے کہ ویڈیو میں دم ہے یا نہیں ہے وہ اسی کو سپورٹ کرتا ہے ویڈیو کو جو پبلک کے بیچ میں انگیج یا پاس ٹائم زیادہ ٹائم لیتا ہے اب یہ چیز ہمیں کیسا پتا چلے گا تو سیمپل سا بہت ہی سیمپل ہے کہ آپ کو انیلیٹکس سمجھنا ہوگا اس انیلیٹکس ٹول کے ایک آرڈنگ ہی آپ قدم اٹھائیں کہ کونسا پرٹ فارم جہاں آپ سیر کر رہے ہو کونسا پرٹ فارم جہاں سے آپ کو ویور آ رہا ہے کونسا کی ہے جو آپ کے ویڈیو کیلئے کام کر رہا ہے یہ چیز آپ کو وارکی سے سمجھنا ہوگا تو ویسے میں جاتاک ویڈیو میں اپنے پی سی لیپ ٹاپ سے اپلوڈ کرتا ہوں لیکن کچھ نئے سسکرائبر ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان کو تہے دل سے دھنیواد اور ان کا یہ کوشن تھا کہ فون پر واتس اپ پر بتا رہا تھا کہ سر آپ یہ دیکھو تو انہوں نے مجھ سے ایک سیمپل سا کوشن پوچھا تھا کہ آرگینک سرچ کیا ہے تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ بہت لوگ کو یہ چیز آپ کو صحیح طریقے سے سمجھنا ہوگا انیلیٹکس آپ کو سمجھنا ہی ہوگا انیلیٹکس سمجھ کے ہی میں اپنے ویڈیو کو سیئر کرنا بند کر دیا کیونکہ میرے سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ سے کافی نیگیٹیو ریسپونس مل رہا تھے یعنی جو وہاں سے فیس بوک و ٹیوٹر سے ٹرافک آ رہا تھا میرے ویڈیو پہ آ رہے تھے اور طورت باؤنس ہو کر کے لوڈ جا رہے 10-15 منٹ کا ویڈیو وہ ایک یا دو سیکنڈ دیکھ رہے تھے اور لوڈ جا رہے تھے اس سے کیا ہو رہا تھا کہ گوگل ایرگویدم میں وہ ویڈیو میں کانٹینٹ میں وہ آثنٹک نہیں سمجھ رہا تھا وہ جو زیادہ ٹرافک آ رہے تھے وہ ادھر سورس میڈیوم سے آ رہے تھے لیکن جب میں میں ویڈیو اپلوڈ کر کے ریلیکس ہو گیا چھوڑ دیا کچھ کیونکہ مجھے اب صرف اپنے یوٹیوب کے لیے آرگینک سرچ کروانا تھا یعنی کی ایسے ویور اپنے آپ آئیں انہی کو کہتے ہیں آرگینک سرچ گوگل پرٹ فارم پہ ریزلٹ پہ وہ آپ کا ویڈیو سو کر آتا ہے اور وہاں ویور اگر آپ کو کلک کرتا ہے آپ کے ویڈیو پہ پھر دیکھتا ہے تو وہ ہے آرگینک سرچ جو آپ سیر کرتے ہیں وہ ہوتا ہے ادھر سورس میڈیوم کے تھرپ سے آیا ہوا تو چلیے میں انیلیٹک سمجھنے کے لیے بہت ہی سیمپل طریقے سے میں فون کے مدد سے بتاتا ہوں آپ کو آپ کو سیمپل سا چلیے میں فون کے مدد سے آپ کو بتاتا ہوں سیمپل آپ کو آنا ہے فون پہ اور آپ کو جانا ہے پلیئے سٹور میں اور اس پلیئے سٹور میں آپ کو ایک ایپ ملے گا یوٹیوب کا یوٹیوب اسٹیڈیو یوٹیو کرو گے آپ کو میلے جائے گا یہ آلڈری میں انسٹال کر رکھا hole یہ یوٹی آلڈری میں انسٹال کر رکھا hole بس آپ کو یہ آپ بھی انسٹال کر لیجے اور جس چینل جس آئی ڈی سے آپ کا چینل ہے اس چینل آئی ڈی سے آپ اس میں لاغ ان کر لیجے اب چلی میں اس کے بارے میں انیلیٹکز کا ڈیٹیل میں انیلیٹک سے ریلیٹر جاتا فوکس کروں گا اس ٹیپ پہ لیکن اس سے پہلے میں اس کا ڈیس بورٹ جو کھل کے آیا ہے وہ میں بتا دوں جب آپ اپنے آئیڈ سے لاغن کر لوگے تو یہ یہاں پہ آپ کا سسکرائبر آئے گا یہاں پہ جو سسکرائبر آ رہا ہے وہ تھوڑا ٹائم لیتا ہے یہ بگ کہیے جو کہیے یہ آپ کو ٹائم لیتا ہے یہ ریال لائف ٹائم آپ کو نہیں دکھاتا کچھ سمائے کے بعد آپ کو دکھائے گا اسی طرح سے یہاں پہ جو آپ دیکھ رہے ہو ریال ٹائم ویوز یہ ریال ٹائم ویوز لائف ٹائم ویوز آپ بھی دیکھ سکتے ہو جو یہاں سے فیلٹر کر کے یہاں پہ پورے فیلٹر ہیں مارت منتھلی بائز بہت سارے آپسن ہیں یہاں سے آپ گو تھر ہو ہو سکتے ہو 48 گھنٹے کا ویو یہ دکھا رہا ہے 180 اور پھر یہاں پہ ریسنٹ ویڈیو جو ابھی آپ نے اپلوڈ کیا ہے وہ آپ کا پورے ویوز کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہے کی ابھی جو ہم نے آج کا ویڈیو اپلوڈ کیا 25 ویوز یہ ویوز تو یہ سارے جو ریسنٹ اپلوڈ رہتا ہے اس کے ویوز آپ کو یہاں دیکھنے کو مل رہا ہے اور جسٹ نیچے آپ آتے ہیں تو آپ کا واش ٹائم وینت آ رہا ہے یہ 28 گھنٹے کا اسی طرح سے اس پہ کلک کرو گے یہاں سے آپ فیلٹر کرو گے یہاں سے آپ کو پڑھے اٹھ سارے آپسن ملتے ہیں جو آپ اپنے اکورڈنگ دیکھ سکتے ہو کہ کون سے منت میں یا کون سے ڈے میں زیادہ ویوز آیا ہیں اسے آپ کو سمجھنے کو ملے گا اور تو یہ ساری یہاں پہ انیلائیز ملتا ہے جو مین اس ویڈیو میں میں فوکس کرواؤں گا جو وہ ہے انیلائیٹس کو سمجھاؤں گا کہ آگلا قدم آپ کیا لیں جیسے آپ آتے ہو نیچے یہ ٹاپ ویڈیوز ہیں یہ ٹاپ ویڈیوز میں آپ کو بتا رہا ہے کہ کون سا ویڈیو پہ کتنا منٹ آیا ہے یہ بہت ہی بڑا ایمپورٹن رول ہوتا ہے 18 اکٹوبر سے لے کے 14 نومبر کے بیچ میں 600 منٹ دیکھنے 600 منٹ کا فارس ٹائم مجھے دیا ہے تو یہ یہ چیز آپ کو سمجھ میں آنے لگے گا تو اس پہ آپ کلک کرو گے جو ویڈیو اچھا چل رہا ہے یہاں پہ اب نیرنہ لینا ہے کہ جو ویڈیو اچھا چل رہا ہے اس کو آپ اور اچھے طریقے سے ایڈ پہ لگا سکتے ہو کیونکہ یہاں یہ ویڈیو پوچھ بھی کر رہا ہے تھوڑا آپ پوچھ کر دوگے تو وہ کم پیسے میں ہی کم کوشٹ میں گوگل کے ایڈ کے کم کوشٹ میں ہی وہ کافی لوگوں کے بیچ میں جا سکتا ہے اور وہاں سے پہل آپ سمجھ سکتے ہو کہ سبسکرائبر روٹ کے آ سکتا ہے اگر آپ ایڈ نہیں چلا تو کوئی دیکھت نہیں ہے بس آپ یہاں سے سمجھ لیجئے تو یہاں پہ سارے ویڈیو آجائیں گے جیسے کہ آپ یہاں دیکھیں انیلیٹکس بلکل سمجھ میں آ رہا ہے یہاں پہ ویو مور کرو گے واش ٹائم آپ کو دیکھیں ریال ٹائم پہ 48 گھنٹے میں بامن ویوز ملا ہے یہ ویڈیو کافی پرانا اپلوڈ ہے اور دھیرے دھیرے اس کے ویوز بڑھتے جا رہے ہیں اسی کے حساب سے آپ لائف ٹائم کلیے یعنی جب سے ویڈیو اپلوڈ ہوا ہے تب سے دیکھیں دھیرے دھیرے اس کا گراف واش ٹائم کا بڑھ رہا ہے یہ آٹومیٹک ہو رہا ہے میں کہیں سیئر بھی نہیں کر رہا ہوں سیئر نہ کرنے کا ریجن یہی ہے کہ میں اپنی سوشل میڈیا پہ سیئر کرتا ہوں تو وہاں سے ایسے بینہ انٹریسٹ والے لوگ اس ویڈیو پہ کلک کر کے آتے ہیں اور جب انٹریسٹ ان کو ویڈیو اس سے ریلیٹیڈ انٹرٹیننگ لگتا ہے تو وہ باؤنس کریں گے تو یہ اس ریجن کے بجے سے میں کہیں سیئر بھی نہیں کرنے لگا میں چھوڑ دیا ہوں اپلوڈ کرتا ہوں جو بیسٹ انٹریسٹنگ ہے وہ ٹاپ ویڈیو کے ساتھ ساتھ آپ یہاں پہ سکرول کرو اور آپ ڈسکوری پہ جاؤ جب آپ ڈسکوری پہ جاتے ہو سب سے مین چیز ڈسکوری پہ جب آپ آئے ہو تو یہاں پہ آپ دیکھو ایک براؤج فیچر ہے آپ یہاں پہ براؤج فیچر ہے یہ چیز آپ سمجھو آپ براؤج فیچر یہ دھیری دھیری تب ہی بڑھے گا یہ آپ جب کوئی بھی آپ کا ویڈیو کو دیکھتا ہے جسٹ ویڈیو کے نیچے سجیسن میں چلا جاتا ہے یا ایک پوچھ کرتا ہے ایک نئی ویڈیو آپ کا پوچھ کر کے آئے گا تو وہ ویڈیو کب کلک ہوگا جب آپ کا تھامنیل صحیح رہے گا تو وہ آٹومیٹک آپ کا گوگل اس کو پوچھ کر ہی رہا ہے 28% میرے ویڈیو براؤج فیچر کی وجہ سے ملا ہے اور یہ براؤج فیچر اور بھی کافی بڑھ سکتا ہے کب جب آپ continue ویڈیو اپلوڈ کرنے لگ ہوگی یہ براؤج فیچر آپ کو کوکیز جب یوٹیوب میں کوکیز رہتا ہے اس کے بدت سے کہ آپ نے اس سے پہلے اس چینل کا یہ ویڈیو دیکھا تھا اسی لئے وہ آٹومیٹک آپ کے براؤج براؤج نہیں اٹھا کر کے وہ دوسرا ویڈیو آپ کو پسٹ کر دیتا ہے تو یہ فیچر تب ہی رہے گا جب آپ continue notification دو گئے اور وہ ویڈیو ایک بار کھول لیا تو ہو سکتا ہے کہ دوسرا جب آپ نیا اپلوڈ کرو گے تو وہ آٹومیٹک اس کے نیچے اس کے ویڈیو کے نیچے جو کوئی بھی ویڈیو دیکھ رہا ہو تو اس کے نیچے آپ کا ویڈیو بھی دیکھنے کو اس کو مل جائے گا اور جب آپ کا thumbnail سے رہے گا تو وہ آٹومیٹک کلک ہو جائیں گے رائٹ تو اب آتے ہیں نیچے یوٹیوب سرچ یوٹیوب سرچ وہی ہے جو سرچ انجن کے وجہ سے جو یوٹیوب پہ سرچ ہوتا ہے جو سرچ آئیکن آپ دیکھ رہے ہو سرچ ہو کر کے آتا ہے تو یہ 24% یہ اب یہاں پہ سب سے بڑی چیز ہے ویڈیو وائرل ہونے کا کہ جب کوئی بھی کسی بھی ویڈیو کا اب یہ جس ویڈیو کو آپ نے کلک کیا ہے جس ویڈیو کا آپ نے کلک کیا ہے اس کا آپ دسکوری میں بھی آو گے سیم چیز وائی اب یہ سنگل ویڈیو کا مل رہے جو ویڈیو کا آپ دسکوری دیکھ رہے ہو نا اب جس ویڈیو پہ کلک کر کے جس کا دسکوری آپ دیکھ رہے ہو نا وہ اس کا آ رہا ہے یہ یہاں پہ آپ دیکھئے یہاں پہ گندہ پروفارمنس ہے اس ویڈیو کا کہ اسٹرنل سے 61% دیکھا اسٹرنل کیا ہے وہی سوشل میڈیا سائٹس ٹیوٹر اور فیس بک سے آیا ہوئا ٹرافک ہے اور چینل پہ یعنی کی چینل پہ جو میرے چینل پہ کوئی کلک کر کے گیا ہے اور وہاں پہ دیکھا گیا ہے 28% ٹوٹل ویو جتنے بھی ہے نا اس کے 28% میرا ویو چینل پیج پہ آیا اور یوٹیوب سی یوٹیوب سر سے آیا ہے 73% یہ گوگل اگرودیم اسے پرفیکٹ نہیں سمجھے گا اسے دھیری دھیری سجیشن میں اس ویڈیو کو دھیری دھیری سجیشن میں ڈالے براؤج فیچر اس سے بھی کم ہے 2% یعنی کی اب مجھے ایسے ویڈیو پہ مجھے تھامنیل ایمپروف کرنے کے ضرورت ہے تھوڑا اور اٹریکٹیو لانا ہے تو یہ براؤج فیچر ہو سکتا ہے کلک ہو کر آئے اور ویڈیو سرچ تب ہی ہوگا جب لوگ جو آ رہے ہیں وہ bounce نہ کریں اور یہ bounce ہو رہا ہے اس لئے میرا یہ YouTube سرچ پہ نہیں آرہا rank نہیں کر رہا کیوں کیونکہ جو ہے 61% اس میں آپ بطا دے گا کون سے سورس سے آیا کوئی سی اور ویڈیو میں نہیں دکھا رہا ہے ڈیٹا کو یہ پہ ٹاپ ویڈیو سرچ یہ کیور آپ کو یہاں پہ دیکھ رہا ہے اگر اسی طرح کے کیور آپ کے دو تین ویڈیو مل جائے تو اس سیم کیور سے related آپ دو تین ویڈیو بنا دیجئے تو جیادہ بیٹر رہے گا اب ایسا کر رہا ہوں میں میں ایسا کرنا شروع کیا تب جا کے بہت ہی تیجی سے تو اب تب جا کر کے مجھے 700 کے آس پاس سیدلی سسکرائیبر ہوئے ہیں تو یہ میرے لئے سوال کی جواب دینے میں تو تب تک دھنی بات پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اور امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری چینل کو سپورٹ کریں تب تک دھنی بات پھر ملتے اگلے ویڈیو میں جہن چوارت